ہلو سٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں الیکٹرو سٹائٹس کے ریلیٹڈ ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جس کو ہم سب نے پڑھا ہے جس کو ہم سب نے جانا ہے لیکن ہم آج اس کے بارے میں اور بھی کچھ امیزنگ فیکٹس جانیں گے ارتنگ آپ سب نے پڑھا ہے ارتنگ میں آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چارج بوڈی کو جب ہم ارت سے کنیک کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارت اس کا پوٹینشل زیرو کر دیتی ہے اور ہم ارت کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ارت ایک بہت بڑا ریزرو آئیر ہے اور اس ریزرو آئیر میں ہم چارج لیں یا اس کو چارج سپلائے کریں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ارت صحیح میں نیوٹرل ہے یا یہ جو ارت کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا چارج ریزرو آئیر منٹین رہتا ہے اس کے پاس بہت سارے چارج کا سپلائے ہے تو آخر میں یہ سب چیزیں پاسیبل ہو کیسے رہی ہیں تو پہلے ہم اپنے سوال پہ آتے کہ کیا ارت صحیح میں نیوٹرل ہے تو ان فیکٹ ارت پورے طریقے سے نیوٹرل نہیں ہے ان فیکٹ جو ہمارے کلاوڈز ہیں وہ پوزیٹیولی چارج ہوتے اور جو ہمارا ارت ہے وہ نیگٹیولی چارج ہوتا ہے اور آپ سمجھئے کہ کلاوڈز سے ارت کی طرف ایک کرنٹ فلو کرتا ہے جو اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ ارت کے اوپر جو چارج ہے وہ مینٹین رہے یہ جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے یہ رہے تو یہ جو چارجنگ ہے یہ چارجنگ ارت کو بیسکلی چارج کرنے کے لیے کری جا رہی ہے کہ ہمارا ارت جو ہے وہ اسی طریقے سے نیگٹیو پہ رہے لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ چھوٹے موٹے لیول پہ ہو رہا ہے یا بڑے سکیل پہ ہو رہا ہے تو اگر ہم دیکھیں ہمارے ارت کے چاروں طرف جو کلاوڈز ہیں تو وہ اپروکسیمیٹلی مانیے کہ ایٹین ہنڈرڈ ایمپئر کا کرنٹ ارت کو سپلائے کر رہے ہیں لیکن اتنے بڑے اماؤنٹ کا کرنٹ سپلائے کرنے والی بیٹری آخر کہاں ہے یہ ہمارے دماغ میں ضرور سوچنے میں آتا ہے کہ ہم نے مانا کہ ہاں سر آپ نے بتایا اور ایسا observe کیا گیا ہے ایسا نکالا گیا ہے ایسا ڈھونڈا گیا ہے ایسا پتا کیا گیا ہے کہ ارت جو ہے وہ نیگٹیو لی چارج ہے اور ارت میں ہم واسطہ میں دیکھ رہے ہیں کہ چارج کا سپلائے ہوتا ہے اور اس چارجنگ کو منٹین کرنے کے لیے ارت کو ویسا رکھنے کے لیے اس کو کنٹینیویس بھی کرنٹ بھی ملتا ہے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو فلو کرانے والی بیٹری اس کو کون چارجنگ دے رہا ہے کون سی بیٹری ہے جو یہ کام کر رہی ہے تو آپ اس بیٹری کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور آپ اس بیٹری کو تھنڈر سٹارم کے نام سے جانتے ہیں ییس آپ تھنڈر سٹارم کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کا ڈسچارجنگ پروسس ہے لیکن ٹین میں سے نائن ہمارے تھنڈر سٹارم جو سٹرائک کرتے ہیں ان کا کام بیسکلی ارت کو نیگٹیو چارج سپلائے کرنا ہے اور چھوٹا موٹا چارج نہیں چھوٹا موٹا کرنٹ نہیں میں نے آپ کو بتایا ایٹین ہنڈرڈ ایمپیئر کا یہ سپلائے کرنا ہے یعنی اس کام کے لیے ایک دو تھنڈر سٹارم کی بات نہیں کر رہا ہوں 40,000 تھنڈر سٹارمز on an average a day ہمارا جو ہے ارت کو سٹرائک کرتے ہیں اور ارت کے اس چارجنگ کو مینٹین رکھتے ہیں تو تھنڈر سٹارم کا جو بیسکلی پرپز ہے وہ پرپز یہ ہے اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آپ کے کافی سارے فیکٹ جو ہیں وہ کلیر ہوئے ہوں گے ریگارڈنگ دا ارتنگ ریگارڈنگ دا چارج آن ارت اور تھنڈر سٹارم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور لاکھ شہر اور سبسکرائب آر چینل تھنکیو گائیز